موسیقی موسیقی نمسکر سواگت ہے آپ کا جانتہ ٹی بی میں میں ہوں آپ کے ساتھ سچین چوہان چندریان تھیری مشن کے سمیں پردھان منتری ڈریندر موڈی آن لائن جڑے ہوئے تھے چاند پر چندریان کے قدم رکھنے کے بعد پیہ موڈی نے اسرو اور پردیش کو بتھائی دی ہے پیہ موڈی نے کہا کہ اشن ابھوت پور ہے امرت کال میں سفلتہ کے امرت کی ورشہ ہوئی ہے پیہ موڈی نے کہا کہ آج ہم انترکش میں نئے بھارت کی نئی اڑان کے ساکشی بنے ہیں میرے پیارے پریوار جنوں جیون کی چیرنجیو چیتنا بن جاتی ہے یہ پل آب وشمنیہ ہے یہ چھا ابھوپورو ہے یہ چھا چھا وششد بھارت کے سنگھنات کا ہے یہ چھا نئے بھارت کے جائیگوش کا ہے یہ چھا مسکلوں کے مہا ساغر کو پار کرنے کا ہے یہ چھا جیت کے چندرپت پر چلنے کا ہے یہ چھا ایک سو چالیس کروڑ دھرکنوں کے سامرث کا ہے یہ چھا بھارت میں نئی ارجہ نیا بیسواس نئی چیتنا کا ہے یہ چھا بھارت کے ادیمان بھاگیا کے اہوان کا ہے امرت کال کی پرثم پرہ میں سفل تاکہ یہ امرت برسہ ہوئی ہے یہ امرت برسہ ہوئی ہے ہم نے دھرتی پر سنگکل پہ لیا اور چاند پر اسے ساکار کیا اور ہمارے ویجیانک ساتھیوں نے بھی کہا انڈیا is now on the moon میرے پریوار جنوں ہمارے ویجیانکوں کے پریسرم اور پرتیبھا سے بھارت چندرمہ کے اس دکھینی درو پر پہنچا ہے جہاں آج تک دنیا کا کوئی بھی دیش نہیں پہنچ سکا اب آج کے بعد سے چاند سے جڑے مِتھک بدل جائیں گے کتھانک بھی بدل جائیں گے اور نئی پیڑی کے لیے بھارت میں تو ہم ہم سبھی لوگ دھرتی کو ماں کہتے ہیں اور چاند کو ماں بلاتے ہیں کبھی کہا جاتا تھا چندہ ماں ماں بہت دور کے ہے چندہ ماں بہت دور کے ہے اب ایک دین وہ بھی آئے گا جب بچے کہاں کریں گے چندہ ماں بس ایک ٹوڑ کے ہے friends on this joyous occasion I would like to address all the people of the world The people of every country And region India's successful moon mission Is not just India's alone This is a year In which The world is witnessing India's G-20 presidency چندریاں تین کے سفلتم ساپ لینڈنگ نئے بھارت کے سامرتھے اور سکتے کا جوردار پردرسن ہے پدھان منتری موڈی جی کے وزنری نیترت اور مارک درسن میں اس رو کے بیگیانکوں نے وہ کر دکھایا ہے جو اب تک کسی نے نہیں کیا تھا چندرما کے دکھنی دھروب میں جو اب تک دنیا کے لئے اسمحو تھا ایک وزنری نیترتوں میں ہمارے بیگیانکوں نے وہ سنبھو کرتی دکھایا ہے وسطیو و کٹمکم کی پویتر بھاو کے ساتھ آج کی سفلتہ کے لئے اس رو کے سبھی بیگیانکوں کو دھیر ساری بدھائی اور پوڑے پردیش اور دیش واسیوں کو اس سفلتہ کی ہردے سے شک کامنا ہے وہیں چندریان تھری کی سفل لانڈنگ پر ڈیپٹی سیم بریجش پاٹک نے بھارتے بیگیانکوں سمت تمام دیش اور پردیش واسیوں کو بدھائی بھی دی ہے چندریان کی سفلتہ کے لئے بھارت کے مہان بیگیانکوں کو بہت بہت امیلندر کرتا ہوں پرڑام کرتا ہوں مانی پرامتی نرین موڈے جی کے ماردرسن میں جیدن سے بھارت ہر چھیتر میں تیجی کے ساتھ پرگیت کر رہا ہے بھارت کے چندریان تھری نے اتیاس رشتے بے چاند کے ساؤت پول پر سفل لینڈنگ کی ہے اور ایسا کرنے والا بھارت پہلا دیش بھی بن گیا ہے اس اتیاس ایک سفلتہ پر پورے دیش میں جشن کا ماحول ہے لوگ ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا کر خوشی منا رہے ہیں سکول میں بچوں نے چندریان تھری کی لائیو سٹریمنگ دیکھی اور ٹی وی سکرین پر ہم آپ کو الگ الگ جگہ کی تصویریں دکھا رہے ہیں دیکھئے جائیں ایک اور بچوں نے لینڈنگ کا لائیو پرسارن دیکھا تو وہیں لوگوں نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر اس ایتیاسی جیت کا جشن منایا ہے تو یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں امیٹھی اور چترکوٹ کی تصویریں آپ دیکھئے ہاتھوں میں ترنگا اور جشن یہاں پر منایا جا رہا ہے امیٹھی کی تصویر آپ دیکھئے بچوں نے اپنے ہی سکول میں بڑے بڑے پروجیکٹر وہاں پر لگائے گئے تھے سکریننگ وہاں پر لگائے گئی تھی جہاں پر یہ دیکھی ہے آج انہوں نے کہ چندریان 3 نے کس طرح سے سوپٹ لینڈنگ یہ چاند کے چاند پر یہ کی ہے اور یہ اتیاس آج بھارت میں رچا ہے چندریان 3 کی جہاں سفلتہ پورک لینڈنگ ہو گئی ہے اور ایسے میں جہاں پردھان منتری نے اور سرکار نے آوان کیا تھا کہ بچے اس کی لائف پورا ٹیلی کاس دیکھے تو وہیں آج پریاغ راج کے جی اچس اسکول میں اس کا لائف ٹیلی کاس ہوا ہے جہاں پر چھاتروہ ادھیاپک اور پرنسپل نے یہاں پر لائف ٹیلی کاس دیکھا مگر آپ کو ایک خاص بات بتا دیں جو اس پوری ٹیم میں چندریان کی نیہا اگروال ہے وہ جی اچس کی پڑی ہے اور یہاں سے پاس آؤٹ ہے اور اس ٹیم میں لینڈنگ میں تھی اور ہم یہاں پر جی اچس اسکول کی پرنسپل ہیں ہم ان سے بھی بات کریں کہ مہم یہ بتائیے آج یہاں پر کس طرح سے اچھا ہے تو اور نیہا اگروال اس ٹیم میں بھی تھی نیہا اگروال جو لانچ ٹیم کی صدسیاں تھی وہ ہمارے ہاں دو ہزار دس میں تک پڑھی پورا کیجی سے لے کر کے باروی ککشہ تک یہیں پڑھی اور وہ ہمارے اس پریوار کی ایک صدس سے تھی اور اس سمیں جبکہ وہ لانچ ٹیم میں تھی ہماری سکسسفل لانچ ہوئی آج سکسسفل لینڈنگ ہوئی تو ہمیں زیادہ اس سے آنند ملا سب کو ملا ہوگا لیکن جب ہمارے کوئی اپنا اس میں انوالو ہوتا ہے تو اس کی خوشی دونی ہو جاتی ہے تو ہم بہت خوش رہے اور ہماری لگاتار نیہا سے ہم ٹچ میں بھی ہیں اور وہ بہت جلدی سکول آنے بھی والی ہے تو نیہا نے جس طرح سے پریاغ راج کو گورانمیت کیا ہے اور یہاں اور بچھات رہے یہ بتائیے آج نیہا اسی سکول کی پاس آؤٹ ہے اس ٹیم میں بھی تھی لینڈنگ اور آج آپ لوگ نے لائیو ٹیلی کا دیکھ کیسا فیل ہو رہا کتنا اتصا ہے بہت اتصا ہے ہماری خوشیاں ہم شبدوں میں بیانے کر سکتے we are really happy we are really motivated اور نیہا اگروال جو ہماری سکول کے الیمنیس ہے وہ ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم کو بس سپنے دیکھنے نہیں چاہیے پرانتو اس کو سچ میں سچائی میں بدلنا چاہیے we are really motivated by this آپ نے کس طرح سے موٹیویٹ کیا ہے چھاتروں کو اور چھاتروں کو کیا کہنا یہ بتائیے کتا اتصا ہے ہم لوگ کریں گے تو ایسا چیز کریں گے کہ پوری دنیا سے بھارت کو دیکھتی رہے ہم لوگ اندر سے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ایک چیز میں بولنا چاہوں گی ہارڈ ورک اور دلیجنس is the most important thing without it nothing can be possible nothing can be successful اور وہ چیز آج ہم لوگ سکرین کے سامنے دیکھ رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے I am very happy and very proud citizen of the Indian constitution آپ نے کس طرح چھاتروں میں اصصہ ہے اور ہر طرح بھارت ماتا کی جائے کے گھوش ہو رہے ہیں اور نہا اگروال نے کہیں نہ کہیں پریاغ راج کا مان ضرور بڑھایا ہے جنتہ ٹی وی کے لیے سید محمد آمیر پریاغ راج فیلال یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جل لٹتے ہیں بریک کے بعد خبروں میں آپ کا ایک بار فٹ سے سواگت ہے گھوشی اکچناو کو لے کر تیاریاں جو روشوروں سے چل رہی ہیں سیدھا مقابلہ بی جے بی کے دارہ سنگھ چوہان اور سپا کے صداکر سنگھ کے بیچ ہے بی ایس پی نے ابھی تک نام کا اعلان نہیں کیا ایسے میں دلیتوں کا ووٹ بانگ کسوڑ جائے گا اسے لے کر ہمارے سمات داتا ویویک چوہان کی یہ ریپورٹ آپ دیکھئے نمسکار موجود ہے گھوشی بیدان سبا میں اور اپچناو ہے اور ایک طرف دارہ سنگھ چوہان کو بھاجپا نے پرتیاسی بنایا ہے تو دوسری طب سماجوادی پارٹی سے صداکہ سنگھ کو پرتیاسی بنایا گیا ہے ایسے میں بی ایس پی نے اپنا پرتیاسی نہیں اتا رہا ہے تو دلیت سماج کہاں جا رہا ہے اور ہم کھڑے ہیں دلیت بستی میں اور ہم جانتے ہیں آپ کا نام ہرچان یہ بتائیے چناؤ ہے ایک طرف دارہ سنگھ چوہان ہے بھاجپا سے تو دوسری طب سدھاکر سنگھ سماجوادی پارٹی سے اور بی ایس پی سے مائیواتی جی نے اپنے اپنا سماج کیا جا رہا ہے تو ایسے میں دلیت سماج کی جا رہا ہے ڈاکر کیوں مزید ت facult buscar سنگھ کی طرف ڈاکر سنگھ چوہان تو دعوے پر دعوے کر رہے ہیں ہمارتی ویکاس کی لہرینih سنگھ کی جانتا بریندر یہ بتائیے کے کہہ جاری ہے سپا کے طرف صدا کر سنگھ ڈاکر سنگھ سنگھ باجپا دعوہ کر رہے کہ بڑے بڑے جو منتری ہے لگے ہوئے باجپا سے پرچار کرنے میں اور باجپاک کر رہی ہے کہ ایسے میں آپ کا اوٹ جا رہا ہے سوداکر سنگھ کے طرف جارہا ہے سوداکر سنگھ کی بات کر لیا جائے تو اب تک گوشی کا بکر کچھ بھی بکاس نہیں ہے سر جیسے نہیں ہوا ہے جب سے جیت کر گئے سنجے سنجے جیسے بتائیے گوشی کا جانتہ جا رہی ہے جارہی سوداکر کی طرف جیسے لگ کیا رہا ہے ایک طرف تو دارہ سنگھ چوہان کافی ڈککر دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں سر وہ ویسے مو سے کر رہے ہیں وہ جیتیں گے نہیں پورا دلیس سماج کیا جا رہا ہے دلیس سماجہ جائے گا سپا کی طرف جیسے چلی اور بھی لوگ یہاں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ایک ڈککر دلیس سماج کیا جا رہا ہے دلیس سماج کیا جا رہا ہے اے دارہ چوہان جب اسی سیٹ سے لڑے ہیں چوہان جیت کر پھر یہی سیٹ کو ڈککر دلیس سماج کیا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا چیز ہے اس سے بڑھیں ڈککر دے دیجئے ان کو چھوڑی آٹا ہے چوہان تو کہہ رہا ہے کہ سماج ڈککر پارٹی میں پچھوڑوں ڈلیدوں کا بڑا سوسر ہوتا ہے اس لیے باج پر میں آکر سب کا سمان بنایا ہے ٹھیک ہوتا ہے اگر جو یہ جگہ پہ دوسرا کوئی ہوتا ہے تو اس کو سوچنا پڑتا مگر اس سامنے میں ان کو سوچنا نہیں ہے سب جو ہے کیوں جائے گا صدا کر کے گھوسی بیدان سبا کو اپنا بچانا ہے اس کو آجم گھڑکون کھو جے گا ہاں تبی کاس تو بڑے کام کئی لہا ہے سب نالی کھڑنجا آیا کے سب سے بھیٹ کہ لہاں ملکات کہ لہاں تو ارے یہ دارا چھوڑا رو جا رہا تھا ہوں گاں میں رو جا رہا ہے ہاں رو جا رہا ہے ہاں رو جا رہا ہے ہاں رو جا رہا ہے ڈس منٹ پانچ منٹ رہتے ہیں اور کوشی سے ان سے مطلب نہیں ہے یہ تھی گھوسی بیدان سبا کی جنتا اور ہم موجود ہے دلید بستی میں اور ایسے میں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ایک طرف سماجوادی پارٹیاں سوداکا سنگھ کو اپنا امیدوار بنایا تو دوسری طرف بھاج پانے ڈارا سنگھ چوہان کو ایسے میں بی ایس پی نے اپنا ڈیڈیٹ نہیں اتا رہا ہے تو دلید سماج جا کدھر رہا ہے ایسے ہی ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ڈیڈیٹ چوہان کی ریپورٹنگ جنپد ماؤ سے اور ہی ارجہ راجی منٹری ڈاکٹر سومیندر تومل نے میند پوری میں پارٹی پتادکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی ہے جہاں کئی اہم وشوں پر بستار سے چرچہ ہوئی ہے ارجہ راجی منٹری نے کہا کہ پردیش میں بجلی بیبستہ کو سدرڑ کرنے کے لیے سرکار کٹی ہے اور لگاتار اسے بہتر کرنے پر کام بھی کیا چاہ رہا ہے آج ہمارے لیے بیسے بھی گوھروں کا چھن ہے کہ چندریان جو ہمارے دیش کے سوچی پردان منٹری مانی مہدی جی اور دیش کے سبھی سمبانیت ویگیانکوں کے آشروات سے آج ایک بڑا چھن بڑا حرس کا پل آج ہندوستان کو ملنے والا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں اور آگرہ میں لگاتار ہو رہی بارش نے بکاز کاریوں کی پول کو کھول کر رد دیا ہے اس کا جائزہ لیے ہمارے سمباند داتا ممتہ نے یہ خاص ریپورٹ آپ دیکھئے ملے پڑا چھنے اور میں علاقے کی پڑا پڑا ہمارے دیش ترکوں کاری یہ مرے پیشتے ہیں اورımı نہیں سکتا ہوں جور پادر خrees میں کھول کر رہی واپس خیوم کر سمباند دیش تیگ رہے aslında چھنے اور ہمارے دیشتے ہیں اور میں کامرہ کا کیا سمباند دیشتے ہیں آپ کو دیکھے ہمارے دیشتے ہیں وہاں پہنچے گی وہاں صرف اور صرف سمارٹ جلی کی سرکوں پر پانی پانی جہے گا یہاں ایک بہت دو اکی جنتر کیلئے آگرہ کے اندر لوگ بتھایا دو سانکر ایک میر اور ایک جلہ پانچر اتیار رو سب کے ساتھ دیجائی پیگے ہیں بادود سے آگنا کی نمبر وہ نہیں کہا گیا ہے لیکن اسے بادود یہاں یہ کہا ہے ان سے نظارہ آپ دے سکتے ہیں مہدر کل شعور سے دیکھتا بھی کہہ آج تکیے خورج کے بعد میں یہاں یہ وقت ہے یہ بھائی آرہے ہیں یہ نظارہ دے سکتے ہیں یہ نظارہ دے سکتے ہیں اب یہ وہ کہہ یہ کہ کھانا ہے موسیقی تو فیلال اس بولیٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی لیکن تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہی ہے جنتہ ٹی وی کے ساتھ نمسکر